وقت کی پابندی ہے آج روخ ہوا کا موافق تو چل نکل کل کی کسی خبر ہے کدھر کی ہوا چلے کسی کام کو مقررہ وقت پر سر انجام دینا پابندی یہ وقت کہلاتا ہے دنیا میں کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی وقت کا پابند ہو حاکم ہو یا محکوم حاکہ ہو یا غلام امیر ہو یا غریب تاجر ہو یا کاشکار یہ سب وقت کی پابندی کر کے ہی اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں اس کے برقص چند دم ہو کی تاخیر انسان کے لیے ناقابل تلافیق نقصان کا باعث بنتی ہے مشہور فاتح نپولین کا جرنیل پیدان جنگ میں چند منٹ دیر سے پہنچا جس کے نتیجے میں اسے شکل سفاش ہوئی اس تاخیر کے سزا نپولین کو ساری عمر بگتنی پڑی اور بڑے بڑے نقصانات سے دوچار ہونا پڑا دولت سے ہر چیز کری دی جا سکتی ہے لیکن گزرے ہوئے وقت کے لمحات کسی قیمت پر بھی واپس نہیں لائے جا سکتے جس طرح ہوا کا گزرا ہوا جھوکا دلیا کا گزرا ہوا پانی کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آ سکتا اسی طرح وقت کا واپس آنا بھی ممکن نہیں مظاہر قدرت وقت کی پابندی کا درس دیتے ہیں چاند اور سورج کا وقت مقررہ پر طلوعوں کو روح ہونا بھی وقت کا پابند ہے اگر چاند سورج اور دیگر اجرام پل کی وقت کے پابند نہ ہو تو دنیا کا نظام درہم بھرم ہو جائے اسی طرح موسم کا تغیر و تبدیل بھی نظام قدرت کا ایک حصہ ہے اگر موسموں کی تبدیلی وقت پر عمل میں نہ آئے تو فصلوں کا اگنا اور پکنا پھلوں کی مہک اور پھولوں کی خوشبو نہ ممکن ہو جائے گرمی، سردی، بہار اور خضا کا تصور بھی ختم ہو کر رہ جائے اسلام کے تمام ارکان جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ بھی ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتے ہیں موزن وقت مقررہ پر ازان دے کر ہمیں نماز کی طرف بلاتا ہے ہم مقررہ وقت پر نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح ہم مقررہ دنوں میں ایک دینے گئے نظام الاوقات کے تحت روزے رکھتے ہیں کیا مجال کہ کوئی ایک لمحہ پہلے افتاری کرے اسی طرح حج کے لیے بھی ایک خاص وقت مقرر ہے اللہ تعالیٰ کو بھی وقت کی پابندی بہت پسند ہے کسی مفقر نے سچ ہی کہا ہے کہ وقت انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اگر انسان ذرا بھی غفلت سے کام لے اور اپنے کاموں میں وقت کی پابندی کا خیال نہ رکھے تو یہی وقت اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا یہ دبے پاؤں گزر جاتا ہے جو شخص آگے بھڑ کر وقت کا دامن تھام لیتا ہے اور اس کے لمحات سے فائدہ اٹھا دیں کی کوشش کرتا ہے وہی زندگی میں کامیاب ہے اور جو وقت کی قدر نہیں کرتے وہ ہمیشہ ظلیل و غور ہوتے ہیں قوموں کی ترقی کے لیے وقت کی پابندی اور زیادہ ضروری ہے مغربی اقوام جزرات، تجارت، سنت و حرفت، سائنس، ٹپ اور دوسرے علوم میں ہم سب سے بہت آگے ہیں ان کو یہ مقام وقت کی پابندی سے ملا ہے ان کے برعکس جن قوموں نے وقت کی پابندی نہیں کی ہے اور اس کی قدر اور قیمت کو نہیں پہچانا وہ زندگی کی دور میں بہت پیچھے رہ گئی ہیں طلبہ کے لیے وقت کی پابندی نہایت ضروری ہے اگر ایک طالب علم صبح صویرے وقت مقررہ پر اٹھتا ہے وقت پر اسکول جاتا ہے، پڑھائی اور محنت پقائدگی سے کرتا ہے وقت پر کھیلتا ہے اور وقت پر سوتا ہے تو اس کی صحت بھی اچھی رہتی ہے اور وہ تعلیم میں بھی ترقی حاصل کرتا ہے اس کے برعک جو طالب علم وقت کا پابند نہیں وہ امتحان میں کبھی بھی نمائع کامیابی حاصل نہیں کرتا موسیقی